ہماری ریسپی کے ساتھ آئی ہوں ہماری ریسپی کا نام ہے فرائیل گوش ہم اس کی ریسپی چلیں شروع کرتے ہیں آپ کو ایک بلکل نئی ریسپی لگے گی چلیں یہ میں نے گوش لیا ہے ہاف کے جی گوش لیا ہے اور اس میں میں نے ادھر گلسن ڈالا ہے پہلے اور اس کے بعد یہ میں نے مسالہ تیار کیا ہے جس میں میں نے لال پی سی بھی مرچیں نمک حلی اور پساوہ دھنیا گرم مسالہ یہ سب کچھ میں نے لیا ہے اور زیرا اور دھنیا سابو دھنیا ان سب کو میں نے پیس کے یہ پوڑر تیار کر کے اس میں شامل کیا ہے ایک پورا لیمین اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور میں نے اس میں ایک چیزیں اس میں ڈالیں ہیں یہ میں نے ون ٹیبل سپون ڈالیں ہیں ہر چیز ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اور اب میں اس میں ڈالوں گی کارن فلار جو تین ٹیبل سپون میں لیے ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کارن فلار نہ ہو تو آپ اس میں بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاول کا آٹا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سیم رہ گا ان تیروں کا چیزوں کا جو ہے کام سیم رہتا ہے اچھا یہ ہم مکس میں مکس کریں گے اور اس میں میں نے جو ہے ون ٹیبل سپون کشری پورٹر بھی ڈال رہی ہوں ہم نے ون ٹیبل سپون کشری پورٹر بھی ڈال دیا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے کشری پورٹر ڈالا ہے کشری پورٹر اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمارا گوش رہا اچھا زائے کے والا بھی ہو جائے اور اچھی طرح گل بھی جائے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ہاتھ سے ملانا ہے تاکہ ایک ایک بوٹی پہ مسالہ اچھی طریقے سے لگ جائے بہت اچھے طریقے سے ملانا ہے اور جو ہے اگر اس میں آپ کو لگے جیسے آپ اس کو بعد میں ٹیسٹ کیجئے کہ ہلکا سا اگر آپ کو کوئی مسالہ کم لگتا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ویسے تو میں نے ہر چیز اس میں ہر چیز مسالہ کی کانٹیٹی بلکل صحیح رکھی ہے بہت اچھی طرح آپ کو ملانا ہے اور پھر اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح اس میں ذائقے سے بھرپور ہو جائے مسالہ اس میں اچھی طرح ہو جائے اور گوش بلکل اچھی طرح گلے ہم جب اس کو فرائی کریں اب ہم اس کو رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اب یہ دیکھیں اچھا میں نے اس کو رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں چوچا کہ میں اس میں تھوڑا سا آدھا میں نے کچھا پپیتہ پیسکی بھی اس میں شامل کر دیا تاکہ اچھی طرح گوش گل جائے کیونکہ پپیتے اس سے جلدی کام ہوتا ہے اچھی طرح جلدی گل جاتا ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ اور میں نے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی کیونکہ اچھے طریقے سے یہ اب ہو جائے گا اب یہ ہم نے تیل گرم کر لیا ہے اور اس میں جو ہے اب میں نے یہ فرائی کر رہی ہوں اس میں بوٹیاں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ فرائی ہو رہی ہے پھر میں آپ کو اس کو پڑا اس کے بعد دکھاؤں گی کہ فرائی ہونے کے بعد مطلب فرائی گوش کیا سا لگ رہا ہے اور بوٹیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹی بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو پارچے بنتے ہیں پسندنڈ سٹائل کے ویسی بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹی بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سی بڑی اس لیے رکھی ہیں کہ جب یہ فرائی ہم کرتے ہیں تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں بوٹی ہے سکڑ جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی اس وجہ سے وہ سب اپنی پسند کی بات جیسے جو رکھنا چاہے چلیں اس پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے کور کر دیا تاکہ ذرا گوش گل جائے اس ٹریم اس میں آئے اور وہ گوش گل جائے اس کے بعد میں نے یہ ہٹا دیا اس پیس ہے تھکنا اس پیس ہٹا دیا تاکہ اس میں کرسپی پن آ جائے کیونکہ رکھنا لگنے سے کرسپی پن نہیں آئے گا تو چلیں ہماری یہ بوٹیاں یہ فرائی ہو گئی ہیں اب میں کو نکال لوں گی اور پھر دوبارہ اس میں ڈالوں گی